نمسکار دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس پکار آپ نبو پر گٹی باندھ کے اس کی کلم بنا سکتے ہیں اور ایک پیڑ سے کئی پیڑ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو ایسے پیڑ کا چین کرنا چاہیے جو ادھک پھل دینے والے ہو اور جو جس کے پھل سوادشت ہو اور اچھے ہو دوستو ہم نے اس نبو کے پیڑ کا چین کیا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں بیجا بہت کم نکلتے ہیں اور اس کے پھل آکار میں بہت بڑے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو اس کی جو کلم رہتی ہے اس کا چین کرنا چاہیے کلم نہ تو زیادہ پرانی ہو اور نہ ہی زیادہ نہیں ہو آپ کو میڈیم سائج کی اس کے لئے کلم کی چین کرنا ہے اور اس کلم کی موٹائی لگ پر ہمارے ہاتھ کی چھوٹی انگلی جتنی ہونی چاہیے پھر ایک چاکو کی سہتہ سے آپ کو اس کے اوپر کا جو چھلکہ لگا ہوا رہتا ہے اسے ہٹا دینا ہے اور اس کی جو مین اسٹیم ہے اسے دھیان سے دیکھیں کیونکہ یدی وہ مین اسٹیم کٹ جائے گی تو پھر آپ کی نبو کی کلم سوک جائے گی اس لئے آپ کو سترک تاثر جو اس کا چھلکہ رہتا ہے اسے نکالنا ہے پھر جب چھلکہ نکل جائے اس کے بعد آپ کو مٹی لینا ہے اور مٹی میں آپ کو پانی کی ماترہ ادھک ملا لینی ہے جس سے مٹی گیلی بنی رہے اور اس میں جو اس کی کلم سے جو اس کی جڑ نکلیں بھائے بھی اچھی طرح سے اس میں بکسٹ ہو جائیں یدی آپ کی مٹی میں نمی کی ماترہ کم رہے گی تو جلدے سوک جائے گی اور اس کی جو جڑیں رہتی ہیں بھائے اچھی طرح سے بکسٹ نہیں ہو پائیں گی آپ کو مٹی لے کر اس میں اچھی طرح سے لگا دینی ہے پھر مٹی کے اوپر آپ کو ایک پولیتھن لگا دینی ہے جس سے اس مٹی پر ایک سپورٹ بنا رہے گا اور بھائے ایک آکار میں رہے گی اس پولیتھن کو آپ کو اچھی طرح سے باندھ دینا ہے تاکہ جو مٹی ہے بھائے ایک گٹی کی طرح بنی رہے اور اس کا آکار ہے جو بھائے صحیح بنا رہے اور جب یہ پولیتھن اچھی طرح سے بن جائے گی آپ اس پولیتھن کو کناروں پر اچھی طرح سے باندھ دیں اور اسے ہاتھ سے اچھی طرح سے دبا دیں تاکہ یہ مٹی پر سیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد آپ اس پر جو چونڑا والا ٹیپ آتا ہے اس ٹیپ کو نکال کر اسے لگائیں دوستو ٹیپ کو اچھی طرح سے آپ کو اپنے جو گٹی ہے اس پر لگانا ہے تاکہ اس میں جو باہری نمی ہے اور جو ہوا ہے باہری بھائے ہوا نہیں جا پائے جس سے اس کی جو نمی ہے بھائے سوکھے نا اور اس میں نمی پریابت ماترہ میں بنی رہے جس سے اس کی کلم ہے جو بھائے اس میں جڑوں کا پھوٹاؤ اچھی طرح سے ہوگا اس لئے آپ اس پر اچھی طرح سے ٹیپ لگا دیں دوستو اس ٹیپ کو آپ کو اس کے جو دونوں کنارے رہتے ہیں اس پر اچھی طرح سے دو تین راؤنڈ لگا کے لگانی ہے کیونکہ جو ہوا رہتی ہے بھائے کناروں سے ہی اندھر جاتی ہے جس سے ہماری گٹی خراب ہو جاتی ہے اور جب آپ کا یہ ٹیپ اچھی طرح سے اس پر لگ جائے اور اس کے کناروں پر بھی جب یہ ٹیپ لگ جائے اس کے بعد آپ کو اس ٹیپ کو کاٹ لینا ہے ٹیپ کو کاٹ لینے کے بعد آپ کو ہانس سے اس گٹی کو اچھی طرح سے دبا دینا ہے جس سے بھائے ٹیپ اس پر اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اور اس میں باہری ہوا نہیں جا پائے اس کے بعد آپ کو جو پتلا والا دھاگہ آتا ہے اس دھاگوں کو اس کے دونوں کناروں پر باندھ دینا ہے اور یہ دھاگہ آپ کو ٹائٹ کر کے اچھی طرح سے باندھ دینا ہے دوستو اس طریقے سے آپ امرود اور بھی کئی پیڑ ہیں ان پر گٹی باندھ کے ایک پیڑ کے کئی پیڑ بنا سکتے ہیں یہ آپ کی کلم لگ بھگ ایک مہینے میں لگنے کے لیے تیار ہو جائے گی ایک مہینے کے بعد اس میں اندھر جڑیں بھوٹ آئیں گی اور آپ اس کو بغل سے کٹ کے اور اس کا جو ٹیپ اور پولی تھنے بھائیں نکال کر جمین میں لگا سکتے ہیں اس سے آپ کا نیا پیڑ بن جائے گا دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں جے ہند جے بھارت